بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وجاہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فانب گیتہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اپنے ویور کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنا ایک ریزلٹ شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے مینی پورٹ مینی ٹاور پورٹ جو ہے وہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا اور اس کی جو ہے وہ پروگریس ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی کمال کی ہے اس میں جو ہے وہ میں نے ملٹی کلر کی جو جسے ہم گلد پیری بولتے ہیں پورٹو لکا بولتے ہیں بول گائی تھی کچھ اس طرح سے اب یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ملٹی کلر یہ جو ہے وہ پنک اور وائٹ کا جو ہے وہ شیڈ ہے اس میں یہ بلکل پیور وائٹ ہے یہ بھی وائٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ بلکل پنک کلر اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ کلیاں تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بڑا ہی ایزی بنا ہے پانی دینے کا طریقہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ جسٹ ہم اس کو جو ہے وہ اوپر سے دیں گے اس طرح سے اگر ہم اوپر سے دیتے ہیں پانی تو یہ پانی جو ہے وہ خود با خود اس کی جو ہے وہ تمام اس میں جو ہے وہ بوتل ہم نے لگائی تھی اس میں بھی چلا جاتا ہے اور نیچے جو ہمارا پورٹ لگا ہوا ہے اس میں بھی چلا جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ہم بوتل کو ہم نے جو ہے وہ جو بوتل تھی ہماری جو اندر ہم نے بوتل لگائی تھی اس کو ہم نے کوئی بھی کلر نہیں کیا تھا تو کلر نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ اس نے جو ہے وہ اپنا پورٹ خودی بر لینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی دور سے جو ہے اس کا کلر بوتل تو نظر نہیں آتی یہ پھولوں کے گچھے ہی نظر آتے ہیں اس کی جو ہے ابھی مزید اس میں جو ہے ایک دن میں کافی سارے پھول جو ہے وہ کھل جائیں گے تو یہ نئے گارڈنر کے لیے اور آپ کے گارڈنر کو اچھی لکھ جانے کے لیے آپ مینی پورٹ تیار کریں بڑا ہی ایزی ہے بنانا اور بہت ہی خوبصورت یہ لگتا ہے یہ آپ ہنگنگ وال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ بڑے پورٹ میں رکھتے ہیں تو یہ آپ نیچے رکھنے کے لیے گراؤنڈ کور کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان